اللہ بیزن زلال کا مبارک شاد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اِذ ذِكَرَ کو قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفی سے رکھتا رہتا ہوں خُضا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے خُضا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اِذ ذِكَرَ کو قرآن پاک کو نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظ فرمانے والے ہیں پھر دیکھیں بادشاہ کی حفاظ کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا بادشاہ کہے ایک بادشاہ کہے کہ لہو شہر کی حفاظ ہمارے ذمہ ہیں بادشاہ کہے حافظین کا انتخاب ہمارے ذمہ ہے کہ اس شہر کے پہرداروں کا انتخاب ہمارے ذمہ ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اِذ ذِكَرَ کو قرآن پاک کو اپنی پیاری کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں تو دو جہاں کے بادشاہ کی حفاظ کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس مبارک کتاب کی اپنی اس پیاری کتاب مبارک کتاب کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب کا نہ ہمارے ذمہ ہے سینوں کا انتخاب کی حفاظت کے لیے